جس بچے پر تم اپنی جان چھڑکتے ہو جس کے اوپر سب کچھ لٹاتے ہو وہ تو رسولِ ہمارے رسول ان کے اس وقت نہیں تھے یعنی محمدِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچاور کرتا ہے وہ تو مسلمان ہو گیا ہے بس اور کیا تھا اتنا سننا ہی تھا اتنا سننا ہی تھا کہ وہ بڑی محبت سخت عداوت میں تبدیل ہو گئی اور حضرتِ مصعب ابن عمیر کو عدالتِ شرکیہ نے اسے تنہائی کہ قید کا فیصلہ سنا دیا تنہائی میں اسے قید کر دیا اسے تنہائی تنہا رہنے کا حکم دیا لیکن حضرتِ مصعب ابن عمیر کی والدہ نے ایک روز دیکھا کہ میرا بیٹا تنہائی تنہا بھوک سے نڈھال گھر میں بے ہوش پڑا ہوا ہے ماں کی ممتہ چھلک اٹھی ہلکی ہلکی آواز میں کہا کہ بیٹے جا تو اپنی جان بچا جا تو اپنی جان بچا وہی نوجوان ہے جن کی خوبصورتی اور خوب روئی کا کوئی انتہا اس کی کوئی انتہا نہیں تھی لیکن اب کیا تھا آپ اس قدر مجبور مقہور ہوئے کہ حبشا کی طرف حجرت کرنے پر مجبور ہو گئے لیکن حبشا کی غریب الوطنی نے آپ کو وہاں بہت زیادہ دنوں تک رہنے نہیں دیا بس کوئی خبر شائع ہوئی آپ پھر سے مکہ واپس آگئے جب مکہ واپس آئے تو حضرت مصاب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو ہمیشہ ریشمی لباس میں ملبوس ہوتا تھا ایک روز نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں حضرت مصاب بن عمیر حاضر ہوتے ہیں آپ کی غریب الوطنی اور راہ حق اس مسافر نرال مسافر کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہِ اقدس سے دیکھا کہ یہی وہ جوان ہے جس کا جسم کبھی بھی ریشم سے خالی نہیں ہوا کرتا تھا قیمتی سے قیمتی جوتے ہوا کرتے تھے کبھی بھی خوشبوں سے حضرت مصاب بن عمیر کا جسم خالی نہیں ہوتا تھا آپ کیا دیکھتے ہیں صحابہ کی مجلس لگی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اچانک حضرت مصاب بن عمیر داخل ہوتے ہیں داخل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہیں دیکھتی ہے کہ مصاب بن عمیر کے جسم پر کئی پیوند لگے ہوئے سوکے چمڑے کے لباس ہے جو صرف کچھ مخصوص آزائے جسم کو ڈھکا ہوا ہے اللہ اللہ بات سمجھ نہیں آئی ہے ارے حضرت مصاب بن عمیر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس حال میں حاضر ہوتے ہیں کہ چمڑے کا ایک لباس ہوتا ہے کوئی کارٹن کا نہیں ریشم کا نہیں سلکن کا نہیں کئی اور نہیں بلکہ وہی ریشمی لباس پہننے والا نوجوان ایک چھوٹے سے موٹے سے خردرے سوکے ہوئے چمڑے سے اپنے شرمگاہ کو چھپائے ہوئے ننگے جسم کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک نے جب یہ معائنہ کیا تو آپ کی آنکھیں ڈبڈبا گئی اور آنکھ مبارک سے دونوں مبارک آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے اور کہا کہ یہی وہ جوان ہے کہ ان کو کبھی ہم دیکھا کرتے تھے کہ صرف اور صرف ریشمی لباس سے ان کا جسم ڈھکا ہوتا تھا آج ان کا حال کیا ہے لیکن پھر اتنی تنگی کے باوجود بھی اتنی پریشانی کے باوجود بھی حضرت مصاب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہتے آپ کے خطبات آپ کی تقاریر اور آسمان سے نازل ہونے والے وحی کو سنتے اور اسے یاد کرتے اور ایک دن ایسا آیا کہ جب مدینہ کا ایک بڑا قبیلہ اسلام سے مشرف ہوتا ہے ایک بڑا قبیلہ اسلام لاتا ہے اس وقت صحابہ کرام کی جماعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاشا آپ نے ڈھوڑا مدینے والوں نے مطالبہ کیا ہمیں کسی عالم کی ضرورت ہے ہمیں کسی وائز کی ضرورت ہے ہمیں کسی مبلک کی ضرورت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جوہر شناش نے حضرت مصاب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ جا مصاب جا کر کے تم مدینے میں دین کی تبلیغ کریں اتنی قربانیوں کے بعد اتنی پریشانیوں کے بعد آپ نے علم سیکھا اور علم سیکھنے کے بعد آپ نے مدینے میں نشو اشاد کا کام کیا تبلیغ کا کام کیا اور مدینے میں حضرت مصاب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دستِ ادھر میں بڑے بڑے صحابہ اکرام نے ایمان لیا ان میں سے حضرتِ سعید ابنِ ماز اور اس کے علاوہ ابو موسیٰ شعری عسید ابنِ حزیر اور ان کے علاوہ کئی کبار صحابہ اکرام اور سردارانِ مدینہ تھے جنہوں نے ایمان لیا اور پھر ایک دن آتا ہے ایک دن ایسا آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ اور مسلمانوں اور کافروں کے درمیان عظیم مار کا آرائی ہوتی ہے عظیم مار کا آرائی ہوتی ہے حق و باطل کے مابین جو سب سے بڑی جنگ ہوتی ہے اس جنگ میں حضرتِ مصعب ابنِ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے جاتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شہدہ کا معاینہ کیا میدانِ جنگ میں تو دیکھا کہ مصعب ابنِ عمیر ایک جگہ پر آپ کی مبارک ناش پڑی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی حضرتِ مصعب ابنِ عمیر کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں اور آسو جاری ہو جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ آج سے قبل میں نے اس جوان کو مکہ میں دیکھا تھا کبھی بھی ان کا جسم غیر ریشمی لباس سے ملبوس نہیں تھا ہمیشہ ریشمی لباس سے ملبوس تھا کھاتے پیتے لوگ تھے کتنا سجیلا اور خوبصورت نوجوان تھا لیکن آج ان کی چمریوں کا کیا حالم ہے آج کس حالم میں پڑے ہیں آج ان کی حالت کیا ہے ان کی کیفیت کیا ہے آخر کارباری آتی ہے ان کو دفنانے کی تو معلوم ہے دفناتے وقت اتنے کم کپڑے آپ کے جسم مبارک پر تھے کہ اگر سر کو ڈھکتا تو پیر کھل جاتا اور پیر ڈھکتا تو سر کھل جاتا نبی کائنات نے کہا امیرے صحابہ سر کو ڈھک دو اور پیر کی جانب ازخر گھاس ڈال دو اور وہیں پر حضرت مصاب ابن عمیر کو سبرد خاک کیا گیا تو اس طرح کے قربانیاں اسلام چاہتا اور اس طرح کے جذبے ہمارے نوجوانوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے یہی شان تھی ہمارے اسلام کے جوانوں کے اندر جس کی بدولت صرف عرب میں نہیں بلکہ ہندوستان کی سرزمین تک محمد ابن قاسم جیسے سترہ سالہ جوان آ کر کے سندھ اور ہندوستان کے دیگر علاقے میں اسلام کا جنڈہ بلند کرتا ہے اور ان کی عدالت ان کی شجاعت ان کی ایمانداری ان کی دیانتداری کو دیکھ کر بڑے بڑے برہمانوں نے اسلام قبول کیا اور جب آپ کو وہاں کے امیر نے بلایا تو لوگ جانے لگے کہنے لگے محمد کہاں جا رہے ہو ہمارے سترہ سالہ جوانوں کو گانوں سے ناچ سے دیگر فواہش اور دیگر برائیوں سے فرصت نہیں ہوتی یہ اسلام کے رقوے کو کہاں بلند کریں یہ ان کی ایمانداری تھی یہ دیانتداری تھی جن کی بدولت جوک درجوک لوگ اسلام قبول کرنے لگے انشاءاللہ مزید باتیں آئیں گی اللہ پروردگار سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے جوانوں کو بھی زندہ کر دے ہمارے جوانوں کے اندر بھی ایمانی قوت پیدا کر دے میرے مالک اے اللہ ہم سے بھی دین کی خدمت لے لے اے اللہ ہماری زندگیوں کو تُو قبول فرما لے